اسلام علیکم دوستوں آپ کو میرے چینل ہیلڈ این بیوٹی میں خوش آمدید خواتین کی صحت کے لیے بہرتیرین ورزش کونسی ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ماہرین کا کہنا ہے کہ گیر متحرک رہنے والی خواتین پر زیادہ تیجی سے بڑھاپا آتا ہے جبکہ سست طرز عمل کے تحت زندگی گزارنے والی خواتین متحرک زندگی گزارنے والی خواتین کے مقابلے میں جلدی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن میں سر فہرز دل کا عرضہ ہے طبی ماہرین کے مطابق بڑھاپا آنے کا کوئی وقت تائیون نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بڑھاپے کا کوئی عمر سے تعلق ہے بعض افراد ساڑھ کی عمر میں بھی نہایت متحرک اور چاکو چومن نظر آتے ہیں جبکہ کچھ افراد چالیس کے عمر میں ہی بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں خواتین و بڑھاپا جلد اپنے اثرات دکھانا شروع کردہ ہے جس کی بڑی وجہ خواتین میں کیلشیم کا ختم ہونا جوڑوں کا درد بڑھ جانا شامل ہے طبی اور گزائی ماہرین کے مطابق صحت لمبی عمر اور متحرک رہنے کے بارے راست تعلق گزہ اور متحرک رہنے سے ہے خود کو اگر مصبت گزہ کا عادی بنا لیا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی وردش کر لی جائے تو زندگی لمبی ہونے سمیت بہتر اور آسان بھی گزرتی ہے اور بڑھاپا تاخیر سے اپنے اثرات ظاہر کرتا ہے خواتین میں موٹاپا زیادہ پایا جاتا ہے ماضی کے مقابلے میں آج کی خواتین کو وردش کرنے کی زیادہ ضرورت ہے گھر میں رہنے والی گیر متحرک خواتین کے لیے یا بچے کی پیدائش کے بعد آ جانے والی اضافی چربی کم کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے بیماریوں کی جڑ موٹاپے سے جان چھڑانے کے لیے خواتین کو کیا کرنا چاہیے ماہرین کے مطابق خواتین گھر کے کامکات سے اپنے کیلوریز کو تو گھٹا سکتی ہیں مگر اسے وردش کا متبادل ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وردش کے لیے اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کے زیادہ فوائد بھی ہیں وردش کے دوران انسان کی سانسے اور دل کی دھرکن معمول سے بڑھ جاتی ہیں جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھنے لگتا ہے اور پسینہ خوب آتا ہے اسی لئے روزانہ وردش کرنے والی خواتین موٹی جسامت سے ناصف بچی رہتی ہیں بلکہ وہ دائمی اور موزی امراض سے بھی دور رہتی ہیں خواتین میں ایک غلط خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سارا دن گھرے لو کاموں کے دوران وردش ہوتی رہتی ہے اسی لئے وردش کے لیے الگ سے وقت نکالنا ضروری نہیں ہے گھر کے کامکاج خود سے کرنے میں بھی اچھی جسمانی وردش ہو جاتی ہے فرش پر بیٹھ کر جھاڑو اور پوچھا لگانے سے ناصف کیلوریز ضائع ہوتی ہیں بلکہ پیٹ بھی تیزی سے پیچھے جاتا ہے جھاڑو پوچھے کے علاوہ کسی گھریلو کام کے لیے زیادہ محنت درکار نہیں ہوتی لہٰذا وردش کرنا ضروری ہے جسم پر آنے والے وردش کے فوائد دن بر میں جو خوڑا کھائی جاتی ہے وہ کیلوریز کی صورت میں جمع ہوتی رہتی ہے متحرک رہنے کی وجہ سے کیلوریز استعمال ہو جاتی ہے لیکن گیر متحرک رہنے کے سبب یہ کیلوریز چربی کے شکل اکتیار کر کے جمنا شروع ہو جاتی ہے طبی ماہرین کے مطابق بیماریوں کے بڑھنے کی دو بڑی وجوہات ہیں جن میں سے ایک گزائی بد احتیاطی اور دوسری سہولت پسند طرز زندگی ہے جس میں جسمانی سرگرمیاں نہایت طور پر کم ہیں جسمانی سرگرمیاں بڑھانے سے بیماریوں کے لاحق ہونے کی شرعہ کم ہو جاتی ہے وردش سے دل کی صحت بھی برقرار رہتی ہے اور جسم میں آکسیجن جسپ کرنے کی تحلائیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے وردش کو معمول کیسے بنایا جائے اپنی زندگی میں وردش شامل کرنے کے لیے پہلے ہفتے میں دو سے تین دن وردش کے لیے مقرر کرنے پھر آہستہ آہستہ پانچ سے چھ دن تک آ جائیں اور اسی طرح روزانہ وردش کرنا اپنا معمول بنا لیں خواتین کے لیے بہترین وردشیں کونسی ہیں رسی کودنا رسی کودنا وزن میں تیزی سے کمی کا سبب بنتی ہے وزن میں کمی اور اسمارٹ ہونے کے لیے رسی کودنے کو خواتین کے لیے بہترین وردش قرار دیا جاتا ہے کسی رسی کی مدد سے ہوا میں اچھ لیں اسی وردش سے ہڈیاں اور پٹھیں مضبوط ہوتے ہیں جبکہ وقت گزانے کے ساتھ ساتھ دسمانی ساکت بہتر ہوتی ہے اور وزن میں بھی کمی آتی ہے برپیس یہ وہ وردش ہے جس میں سیدھے خڑے ہونے کے بعد پنجوں کے بل بیٹھتے اور پھر ایک پش اپ کرتے ہوئے دوبارہ پنجوں کے بل بیٹھتے ہیں اور خڑے ہو کر جمپ لگاتے ہیں یہ وردش دس منٹ میں پانچ سو کیلوریز جلا دیتی ہے جیک نائف یہ وہ وردش کرنے سے کمر کے بل سیدھے لیٹ جائیں اور پھر ٹانگوں اور بازوں کو بیک وقت سیدھے رکھتے ہوئے اوپر اٹھائیں اور ہاتھوں سے پیروں کو چھویں یہ وردش 20 منٹ میں 200 کیلوریز جلا سکتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراں پہن جائے شکریہ